قرآن کی آخری قسم یہ آخری قسم اللہ تعالی نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے یہ صورت تین آیات پر ہے آخری قسم ہے اور اس صورت میں جلال ہے جلال ہے کلام میں جلال ہے تھوڑا پہلے جمال آتا ہے یہاں جلال ہے زبردست لہجہ زبردست ہے لہجے میں گھنگ گرج ہے لہجے میں جھنجوڑنا ہے جھنجوڑنا کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا تم نہیں سمجھے تم نے سر نہیں اٹھایا تم نے کان نہیں دھرے اب بات ختم ہونے کو ہے اور میں سارے قرآن کو سمیٹ کے تین آیات میں بند کر رہا ہوں اب کان کھول کے سنو ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں کوئی کامیاب بھی ہے ہم کامیاب ہے کون آمنو جو ایمان لائے کافر نکل گئے وامل السالحات جو انہیں عمل اچھے کیے ایمان والے نکل گئے وطواسو بالحق جو انہیں حق کی دعوت دی عمل والے نکل گئے وطواسو بے صبر جو انہیں صبر کی دعوت دی دعوت والے نکل گئے ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے گیارہ قسمیں اٹھا کر گیارہ گیارہ قسم تو ایک ہی کافی اٹھا جہاں جھوٹا آدمے بھی قسم کھائے ہمارے پنجاب میں پنچائتوں میں دہاتوں میں تو پنچائتی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جہون اے جانے تیدہ راب جانے اسی جی گال مکاہ چھڑی ٹھیک ہے جی اللہ جانے تیدہ راب جانے کوئی گال نہیں آپ پہ اللہ جانے وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کی تا اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب ایک قسم نہ اٹھائے گیارہ گیارہ جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن والعاصر ایک قسم والدحا واللیل دو قسم واللیل اذا یقشا والنہار اذا تجل وما خلق الذکر والعنث تین قسمیں والسمائی ذات البروج والیوم المعور وشاہد ومشہود چار قسمیں والفجر والیال عشر والشف والوطر واللیل اذا یسر پانچ قسمیں جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے وزن بڑھتا ہے سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے چونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی یہ جو مہمن ہیں ان کے ہاں تو مہمن کیا شیخ چھوڑے راج پوت بھی لے لو میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے تجارت چل گئی تو کامیاب تجارت نہیں چلی تو ناکام اس میں مہمن قریشی سب برابر ہو گئے ہیں تجارت چل گئی کامیاب تجارت نہیں چلی ناکام یہ مفہوم ہے یہ مفہوم ہے عزت مل گیا کامیاب نہیں ملی ناکام پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملی ناکام اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے گیارہ ہتھوڑے مار گیارہ قسمیں اٹھا دی گیارہ گیارہ اللہ کی قسم پورے قرآن میں گیارہ قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے وَشَمْسِ وَضُحَا مجھے سورج کی قسم مجھے روشنس کی روشن کی قسم وَشَمْسِ وَضُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاہَا مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا مجھے رات کی قسم جب اچھا جاتا ہے پانچ وَالْسَمَا مجھے آسمان کی قسم اولا فَالَا یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں وَمَا بَنَاہَا مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم وَالْأَرْض مجھے زمین کی قسم وَمَا تَحَاہَا زمین کے بچھانے والے رب کی قسم نو وَنَفْس مجھے تیری جان کی قسم وَمَا سَوَّاہَا تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جورو قسمیں ٹھا 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 اوہوہو یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں اندر کے بتوں کو توڑا جا رہے ہیں اور آخر محلہ نے نتیجہ کیا دیا ہے جواب قسم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اور جس نے اس کو گندہ کر دیا وہ ناکام ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے تو ایک بٹا چار پاکیزگی اور تین بٹا چار ناپاکی اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندہ پورا ناپاک پورا ناکام ایمان آیا ایمان ایک بٹا چار پاکیزگی تین بٹا چار گندگی عمل آیا ایک بٹا دو پاکیزگی ایک بٹا دو ناپاکی دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت تین بٹا چار پاکیزگی ایک بٹا چار تھوڑی محل کو چیل سبر آیا تو سارا پاک ہو گیا سارا ساب سترہ ہو گیا سورت و شامس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو کامیاب اسے گندہ کرو گے نا کام گندہ کیسے ہوگا ایمان کوئی نہیں گندہ عمل کوئی نہیں گندہ تولیق کا کام نہیں گندہ سبر کوئی نہیں گندہ ہو گیا یہ پاکیزہ کیسے ہوگا عمل ایمان بناو عمل بناو دعوت بناو تولیغ بناو اور سبر بناو یہ چار کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے والعصر یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی ہے والعصر مجھے زمانے کی قسم زمانہ چونکہ ایک رفتار سے آیا زمانہ نہیں بدلتا انسان بدلتے ہیں لہذا والعصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے دائمی ہے ازلی ہے آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی یہی چار اصول ہیں کامیابی کے اور یہی چار اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے چاہے زمانہ ماضی ہو حال ہو اور مستقبل ہو والعصر زمانے کی قسم زمانے کی قسم انہی چار کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم عصر کے وقت کی قسم عصر کے وقت کی قسم کے مٹھائی ہے عرب کی تعذیب کو سمجھنا پڑے تب تب پتہ چلے گا کہ اصر کے وقت کی قسم کے مٹھائی ہے عرب دشمنی کا ملک ہے قتل و غارت کا ملک ہے لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے اصر کے قریب کافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں تو کافلوں میں تیزی آ جاتی تھی سفر میں تیزی آ جاتی تھی کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹھتے تھے جیسے بھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی جلدی کرو جلدی کرو افطاری قریب ہے دکانوں میں بھی تیزی خریدار میں بھی تیزی گاک میں بھی تیزی اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی بھر جلدی کرو جلدی کرو والا عاصر کو یہاں سے سمجھو آپ والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے دشمنیوں کا ملک ہے قتل و غارت عام ہے مارنا مرنا مار دینا میدان میں مرنا یہ ان کی عزت ہے بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا سارے بستروں پر مرے ہیں تم بھی کوئی قبیلہ ہو یہ ان کی نیچر ہے تو والعاصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے اثر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے تو میرے بندو میرے بندو تم کیا کرتے ہو تیزی دیکھاتے ہو تیزی دیکھاتے ہو اسی طرح کائنات کی اثر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے اسی طرح تیری زندگی کے اثر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے جلدی جلدی سمیٹ لے جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیہ ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے جن رات کے کل ہارے تیری زندگی کے درخت کو کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں دن رات کی آ رہی ہیں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں چیرتی جا رہی ہیں چیرتی جا رہی ہیں اور تو ایک دن کھوک لے کر تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا کوئی ہماری امام تھی جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا یہی اس دنیا کی ریت ہے تو والعاصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے جلدی کر لے ٹائم تھوڑا ہے جلدی کر لے جلدی کر لے اور اس امت کی عمری ویسے ہی تھوڑی ہے ساٹھ ساتر سال جلدی کر لے جلدی کر لے اس میں اسی کتنی گزر گئی اب کتنی باقی ہے جلدی کر لے جلدی کر لے ایک مطلب والعاصر کا اور یہ لغت کا ہے یعنی لغت میں سے تفسیر سے نہیں بتا پہلے دو تفسیر سے بتا رہا ہوں یہ ہے لفظ سے لفظ کی دلالت سے عاصر کہتے ہیں نچوڑنے کو نچوڑنا عاصر نچوڑنا سورہ یوسف نچوڑنا من المعصرات ما انفجاجہ نچوڑنا رس نکالنا رس نکالنا جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو وہ جو ہوتے ہیں جوسس کا ڈبے ان پر لکھا ہوتا ہے عاصیر عاصیر الطفح عاصیر العنب عاصیر الجوافہ رس جوس جوس میں کیا خوبی ہے یہ گلاس ہے نا اس میں ایک عام نہیں آسکتا اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی فس کے کھڑا ہو جائے گا لیکن اسی میں چار مالٹوں کا جوس آ جائے گا چار چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا دو مالٹوں کا جوس آ جائے گا ایک عام اندر نہیں جا سکتا لیکن دو عام کا جوس نکالو تین کا نکالو تو اس میں سما جائے گا چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے تیس پارے تمہیں قرآن سنایا تمہیں کان نہیں دھرے یا دھرے بڑی اچھی بات اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال جوس جوسر میں جوسر میں ڈال کے اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر چار چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں یہ چار کام کر لو سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا یہ بڑا خورصورت مطلب ہے اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر نچوڑ کر اور چار صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو چار کام کر کامیاب اور یہ چار کام کرنے ضروری ہیں ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے ایمان ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں کوئی معافی کوئی نہیں اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے تو بھائیو پہلی بات ہے ایمان بناو ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتٌ وَسَاعَتْكَ سَيِّتٌ فَأَنْتَ مُؤْمِن نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشمان ہو تو آپ ایمان والے ہو یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آگیا تیتیس نمبر آگیا تیتیس نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی لیکن فعل ہونے کا تانہ تو نہیں دیا جا سکتا تیتیس نمبر آگیا